موپال چودامنم اتولیت بلدام ایم شیلہ دیام دانو جبن کرشانم جنانی نام گربنم سکل بھون ندانم وان رانام دیشم ربو پتی بری بھکتم وات جاتم نمامی شری طل صداس جی کے پد کملا بارم بارم نایا غنگاؤں سی ران کے حنمت ہو سایا لیت صداس دنین کی سہج دیا کے نام جن نجن کر شری جان کی ناد بھگوان کی جے شری حنمان جی مہراج کی جے شری صد گرو دی بھگوان کی نمہ پاروٹی بھگوان کی جے حیرہ 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 مہ دی بھشم شری سہرہ سہرہ موسیقی 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 ارث دھرم کاما دکچاری کہب گیان بھی گیان بیچاری سکرتی سادھنام گنگانا تی بی چتر جلبی اگ سمانا بگتی نیروپن بی بی دھبرانا سکرتی نیروپن 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 بی دھبرانا سری رام زی رام زی رام سوٹی سندر سم باد بار بیرچے بودھی بچاری تی اے ہی پاون سبگ سر گھاٹ منو ہری چاری بابا تلسیداز جی مہراد رام چریتو مانس گرنث کا لیکھان کرتے ہوئے سروپرثم بندنا کا انکرم دیا اور ایسا کوئی نیکی جسے چھوڑا ہو سجنوں کی بندنا دوستوں کی بندنا سب کی بندنا یا تک کی بندو کنر رجنی چرے کرپا کرہو اب سرو سب کی کرپا گرہن کی اب یہ سب کی کرپا گرہن کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے سب کی پرسنتہ لٹی بہت گڑا ست کرپ ہے توڑنا توٹے دل کا بڑا بورا ہوتا ہے سب کی آہمت لیجیے بھلی واہمت لو لیکن آہ کیوں لیتے ہو واہ واہی مت لینا لیکن کس کی آہمت لینا کہ ہائے رہے ہمارے ساتھ اس نے ایسا کر لیا کاٹو کے پھول کاٹو کے پھولوں کے بیج بہنے سے اچھا ہے گندی پشپت سگندی پھول بیج بکھیرتے رہی ہے یہ ہی مانوں کا کرتے ہیں تو بابا نے بندنا کے انکرم میں مانوں سب کا آشیرواد لینا چاہا ہے اور جس کو سب کا آشیرواد پرابطہ ہوتا ہے دیکھو گاؤں میں کبھی بیکتی ہوتا ہے دو تین طرح کے بیکتی ہوتے ہیں تو کسی کو اگر پریچے پوچھوں گے کہ بھائی وہ پھلا آدمی جانتے ہو نام بتاؤ گام بتاؤ اس کا دھام بتاؤ اس کا نگر بتاؤ پھر وہ کہتا ہے وہ تیڑک پرما دیکھو یہ اس کا اوپنام ہے وہ آدمی اور کبھی کبھی کسی آدمی کی وشے میں پوچھو تو یہ بھی پریچے ملتا رہے وہ آدمی کیا کہتے ہو بھگوان کا اوتار ہے مانوں جس نے سب پہ اپکار کرنا ہی چاہا ایسے بہت کم ہے کسی مہاپورش نے کہا تھا کہ نیرنتر دوسرے کے اہم کی رکشہ کرتے چلو دوسرے کا اہم رکھنے کے لیے دوسرے کا آدھر رکھنے کے لیے اپنے اہم کو مٹانا پڑتا ہے میں ہی ترم کھا ہوں تو تم کس کو کیوں بھلا آدھر دو کوئی مجھے آ کر رام رام کرے میں کیوں کروں میری کیا ضرورت ہے ہوتا تو یہ صحیح ہے جہاں تک ہم کیوں کسی کو اپنے اور سے پرنام کرے ضرورت ہوگی تو وہ کرے وہ بھی کہتا ہم کو بھی کیا ضرورت ہے ریل کا پرواز کرتے ہو نا تو ریل میں میں ادھر سے لوگ بیٹھتے ادھر سے بھی لوگ بیٹھتے ہیں نیا نیا پریچے ہوتا ہے تو دونوں ایک دوسری کی اور بھورتے رہتے ہیں ایسا دیکھیں گے پھر کھڑکی کی اور دیکھیں گے پریچے دونوں کا نہیں ہے سیدھی سیدھی بات ہے رام رام کہہ دو رام رام والا نہیں ہوگا نمستے کہہ دو نمستے سبور چلتا ہے نمستے کہہ دو دھیرے دھیرے بات شروع ہو جائے گی آپ کہاں سے آئے ہو دلی کس نگر میں کہاں پہ رہتے ہو ہاں وہاں تو ہمارا پھلا رہتے ہیں یہ بات ہے نکل گی پہچان اور پہچان نکلے تو بینا بولے بینا خرچ کیے ایک مکان آپ کا دلی میں بن گیا دلی میں پلات بھی مہنگا ہے مکان بنانا تو دور کی بات رہی لیکن اگر پریچھے ہو گیا تو آپ کبھی بھی جائیے جھولا رکھ دیجئے آپ کا مکان بنا ہوا ہے بینا پیسے خرچ کی اور کیوں ہوا کیونکہ آپ نے اہم کے وہم کو مار دیا اور دوسرے کے اہم کی رکشہ کی سب کو آجر دیجئے تو تھوڑے میں سنچےپ میں کہے تو تلزیدہ جی بابا کہتے بھائی سب کے چرنوں میں بندن ٹھیک ہے اب سب کے چرنوں میں بندنہ کا انکرم سمات کرتے ہوئے بابا جس گرنت کی رچنا کر رہے ہیں اس گرنت کا پریچھے کیونکہ پڑھنے والا پاٹھک جب بھی اس گرنتوں کو پڑھے گا تو کس بھاو سے پڑھنا پڑھتے ہیں نا تو پڑھتے تھے ہمیں کیا پڑھتے کوئی کتاب ہے جس میں رام کا چریتر لکھا ہوا ہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے پڑھو ٹھیک ہے گلت نہیں ہے لیکن بابا پڑھنے کا طریقہ بتا رہے میری رام چریت مانس کا پریچھے کیا ہے ماتر رام جی کی کتھا ہے ایسا نہیں ہے تو بابا کہتے ہیں میرا رام چریت مانس یہ مان سروور ہے دیکھو کیا یہ اور یہ مان سروور کہاں پہ ہے کہلاس میں جو ابھی چین میں گیا ہوا ہے ہمانچل میں وہاں مان سروور ہے تو کہتے ہیں مان سروور میں وہاں پہ ہنس ابھی ہوتے ہیں ہنس کا نام سنائے دیکھا تو نہیں ہے بتک دیکھے ہیں ہنس نہیں دیکھے لیکن ایسا کہتے ہیں ہنس دوسرا چارہ نہیں موٹی ہی چھکتے ہیں موٹی کھا کر ہی لہتے ہیں عجوبے پرانی ہیں اور یہ سارے وہاں ملتے ہیں مان سروور تو بابا کہتے ہیں کہ بھئی یہ میرا مان سروور ہے اور اس میں چار سمباد ہے رامجریت مانس میں چار سمباد ہے کس کا کس کا بھوشنڈی اور گروڑ جی کا جو نیلاشل پروت پہ بیٹھے ہیں شیو اور پروتی کا جو کہلاس پہ بیراجے ہوئے ہیں اور یاگیوالک بھرتباد جی کا جو پریاغرہ تیرچ چھتر میں بھی راجے ہیں اور پھر تلسی داد جی اور سنتوں کا یعنی کہ ابھی جو ہم لوگ آ رہے ہیں ابھی جو ہم سوندھ رہے ہیں تو سمجھنا یہ چار گھاٹ ہے ٹھیک ہے اور یدی گھاٹ ہے تو گھاٹ میں سیڑھیا بھی ہوں گی گھاٹ سیڑھیوں کی بینا تو نہیں بنتا نہ سیڑھیا ہو گی ٹھیک ہے اس میں جل بھی ہوگا تلسی داد جی اس مانس کو روپک کی بھانتی دے رہے تو بابا کہتے ہیں میری رامتریت مانس میں کیا ہے اس میں سیڑھیا کتنی ہیں گھاٹ میں سیڑھیا ہوتی تو رامتریت مانس سوروپ گھاٹ میں سیڑھیا کتنی ہیں بابا کہتے ہیں ساتھ اس کے ساتھ سیڑھیا ہے کونسی 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 سیڑھیا ہے بولو تاکہ اونگ نہیں آئے گی کونسی کونسی ہے سیڑھی مانے سوپان کتنے سوپان ہے رامتریت مانس میں کتنے آئے پہلا سوپان بولیے یہ بات پہلا بال کان ٹھیک ہے دوسرا ارنے کان ٹھیک ہے دوسرا ہاں ارنے کان ٹھیک ہے تیسرا ارنے کان ٹھیک ہے چوتھا سندر کان ٹھیک ہے نہیں نا کسکندہ کان ٹھیک ہے پانچوان سندر کان ٹھیک ہے چھٹا لنکا کان ٹھیک ہے تب جل میں اتروں گے تو اس میں سات سیڑھیا ہے رامتریت مانس میں سات سیڑھیا ہے ٹھیک ہے پھر جل میں اتروں گے تو جل کیا ہے تل شدار جی کہہ دے پرنبسو جی برباری اگار رگنات جی کی مئیمہ اور اگون عباد ارثات ان کے تاتیوی کی بھی گنوں کا ورنن جو اس میں ہے وہ سب سمجھنا کی مان سرور کا جل ہے اب اس میں نہ آئیے نہ ہوگے کہہ میں گھٹ پہ جل میں نہانا ہے اور نہانا کیا ہے تو رگنات جی کی جی سویا شہ ہے اس میں گھوتے لگائیے آپ کو آنل دائے گا تو بابا کہتے ہیں میری یہ رامتریت مانس کیا ہے اس میں سات سوپان ہے سات سٹیپس ہے یعنی کی سات سات کانڈ ہے ایک ایک کانڈ سے آپ اترتے اترتے اتر کانڈ میں ارثات سات سوپان میں پہوچ گئے اب نہانے کا پروگرام شروع کرو گئے اب تو رامائن ہی سماپت ہو گئے سات سوپان پہ رامائن کہاں رہی تو بابا کہتے ہیں کہ جتنا تم نے پڑھا ہے کیا پڑھا رام جی کی لیلہ ہی تو پڑھی اب جرا سندرکان سماپتے کے بعد اس لیلہ میں چنتن کے دوارہ گوتا لگائیے رگوپتی میمہ اگن ابادہ برنو سوی بر باری اگادہ رام سی جل جس سلیل سدھاسم اپما بیچی بلاس منورم رام سیتا جی کا جو یس ہے وہ امرت کے سمان جل سمجھنا اب کہاں نہ رہے امرت کے سمان جل میں نہ رہے ہو تو رگونات جی کی لیلہ امرت کے سمان سمجھتے ہوئے چنتن کرنا دیکھو یہ پاٹھکوں کے پرتی بابا آگاہ کر رہے کہ رامتی رتمانوس کا اصابڑو ایسے ہی نہیں سمجھنا کہ ہاں ایک رامتہ دشرت کا بیٹا تھا چار بیٹے ہوئے بشوامتر آئے لے کے گئے اور پھر دھنوس توڑا سیتا سے ورمالا پہنائی پرشو رام جی آئے چلے گئے بانکو گئے راکسسوں کو مارا سب کو پتھ رہا ہے بابا کہتی یہ چریتر سدھا کے سمجھ مائی پھیلی شرن گوپتا جی کہتی رام تمہارا کاویا رام تمہارا چریتر سہج ہی کاویا ہے رام تمہارا چریتر سہج ہی کاویا ہے کوئی کبھی بن جائے یہ سہج سمجھ کوئی کبھی بن گیا تو اس کی کوئی بیشیشتہ نہیں ہے سہج کیونکہ آپ کا کاویا ایسا رسیلا ہے کہ اس کو پڑھنے سے آدھی پوروش نے ہم نے تو نہیں دیکھا پر کہتے کہ آدھی پوروش جو آج کل نکلا ہوا ہے بڑا بیبتس ہے ہم نے دیکھا پر کھا نہیں سنی سنا ہی بات کر رہے لیکن رام تمہارا چریتر مانس پہ ایسا کوئی بیبتس چترن ہے ایسا ہم نے سنا ہے ٹھیک کیا اور ٹھیک کیا ہم کو پتا نہیں ہے لیکن بابا کہتے کہ رام جی کی کتھا یہ ماتر پانی نئی امرت کے سمان سلیل سدھا سم اور اس کے بیچ میں جو اپما پرمیں آتے ہیں تو سمجھنا یہ اس کے ترنگے بیچ بلا سمنو رنگ پورینی سگن چارو چو پائی جگتی من جو متی سی پسو آئی پورینی پورینی سگن چارو چو پائی جگتی من جو مہنی سی پسو آئی چند سو رٹا سو در دو آسوی بہو رنگ کمل کل سو آئی بابا کہتے پورینی سگن اور اس امرت سمان جل میں چو پائیا جو ہے اس کو کمل کے بھول سمجھنا ہے یہ چو پائیا ماتر چو پائی نہیں ہے اس کے پرتی ایک چو پائی میں رکار یا مکار ملے گا باطاو بیشو میں ایسا کامل نہ ہوا ہے نہ ہوگا اس کی پرتی ایک چو پائی میں آپ کو رکار مکار سکار تکار رام سیتا ملے گا ایسی کوئی چو پائی نہیں ایک چو پائی توڑ کر جھوٹے ہی لینا جھوٹے ہی دینا جھوٹے ہی بوزن جھوٹ چبے نا یہ جو اتر کان میں آئی کلی کال کے پرس ایک چو پائی ماتر ایک چو پائی چھوڑ کے آپ کو رکار مکار سکار تکار رام سیتہ رام سیتہ اس میں ملیں گے بیشو میں ایسا کا عویہ نہیں ہے جس کی پرتیک چوپائی میں آپ کو رکار مکار ملے گا ایسا ہوئی نہیں سکتا پہلے وہ پرنٹنگ والے کھلا جوڑتے تھے تو انہیں را اور ماں نکال کے رکھنا پڑے گا کیونکہ ہر چوپائی میں رکار مکار سکار سکار آئے گا ابھی دیکھئے تو بابا کہتے کہ میری چوپائی آئے مانو کمل ہے پوراینی سگن چار چوپائی جگوٹی منجو اور یکتی یکت جو پرستاو اس میں دیا ہے کبیتہ کی جو یکتیا ہے کعویے کی جو یکتیا ہے جو اس میں دیا ہے اس کو اس سیپ کا منی سمجھنا ارخات پاٹک کا منورنجن ہوگا دیکھئے یعنی یہ جو چوپائی پڑھو گے تو پڑھتے سمیں صرف شردانے آنوہو کریے کیا رام جی کا چریتر ایسا ہے کیا یہ چوپائی واقعی کمل کے جیسے ہیں واقعی چوپائی ان کا جو پربند یکتی یکت جو رکھا ہے کیا یہ بھی منی کے سمان مول لیوان ہے اور یہ تو وہی جانے گا جو کبھی ہے وہ سمجھے گا کہ ہاں بھائی جیسے گائے کیسے گا رہا ہے یہ تو کوئی گائے کلاکاری سمجھتا ہے یہ تان کیسے نکل رہی ہے کیسے ہو رہا ہے سب لوگ نہیں سمجھتے ایسے ہی چند سورٹہ سندر دوہا سوئی بہورنگ کمل چند سورٹہ دوہا یہ سب اس میں بہورنگ کمل کھلے ہوئے سمجھنا اور اس کے بلگ بلگ جو ارثہ نکلیں گے وہی سمجھنا کہ ان کملوں کا پراغ ہے اس کا مکرند ہے اس کا سواس ہے تو بابا کہتے بڑی لمبی چوری یہاں سب برنن کیا ہے پھر اب آگے کہتے کہ ارث دھرم کامادک چاری کہب جان بھی جان بھی چاری نورس جب تک جوگ بیر آگا تیساب جلچرت چارو تڑ آگا پڑھ لے نا یہ سب چیزے بابا کہتے کہ یہ دھرم ارتکام موکش جان بھی جان کا وچار جو ہے جو اس میں آیا ہے یہ اس کے نورس ہے اس میں جب تک یوگ ویرہ کی جو پرسنگ ہے یہی اس سروور کے سندر جلچر جیب ہے یہ سمجھنا اور سکرتی سادھ نام گنگانا تی بی چتر جل بھی اگ سمانا یہاں پنیاتماؤں کے جو نام آئیں گے رام جی کے نام کی مہم آئے گی تو یہ سمجھنا کہ جل میں ویہار کرنے والے بھیہنگ ہے پکشی ہے اور یہ سروور کے چاروور امرائی ہے تو اسی کو آپ سنت سبھا سمجھنا سنت سبھا چہوندیسی امرائی اور سردھاری تو وسنت سوہائی وسنت میں جیسے سارا پشپیت پھلیت ہوتا ہے تو یہ جو سردھا پورو وقت آپ یہ سب پڑھو گے تو آپ کو لگے گا کہ مانو وسنت رو تو کھل چکا ہے اس طرح او رو کتھا انیک پرسنگ تی سکت بہو برن بی ہنگ رام چرط مانس کے اترکت جیسے اور بھی کتھاؤں کا اس میں سماغ بیش ہے جیسے بھوشنڈی کا چرط آیا شیو جی کا چرط آیا تو یہ سارے چریتر ایسے سمجھ نا کہ بہو ورن کے کوئی اچھے بیہنگ پکشی ہو جیسے تو تے کوئی لادی رنگ بی رنگ پکشی ہو کیونکہ یہ کتھائے بھی اس کی شو بڑھاتے اور آگے پلک باٹی کا باگ بن سکس بیہنگ بیہار مالی سمان سنی حجل سنچ تے لو چن چا یہ مانس پڑھتے پڑھتے اگر آپ پلک تہ ہو جائے رومان چ کھڑے ہو جائے تو سمجھ نا کی اس وات کا اور اس باگ میں اس ون میں آپ کو سوکھ مل رہا ہے اور اس کا جو مالی ہے سمن سنی حجل اچھے من سے یہ آسو بہے جائے تو سمجھ نا اس کتھا روپی سروار کا سنچن کر رہا ہے اس طرح رام چ رت مانس اس کو مانس سروار کی اپما بابا تل شدہ جی ستو تیسو دو ہے میں دے رہے اور اڑ تیسو دو ہا ہم آگے دیکھنے کا پریاست کریں گے شری رام رام جی جی رام 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 جی رام جی رام جی رام جی رام جی رام جی شریف جان کی ناتھ بھگوان کی جائے شریف انمان جی مہاراج کی شریف نرمدامی آن کی نمہ پاربتی پتہ آر مہ دیب شمد